ٹکی اچھا ہے آج سردی کا ٹائم ہے خانسی جکام عام بات ہے اس کے بارے میں جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آپ یاد رکھیں گے کرنال کلس کو ہمیشہ دیکھیں ہم نے سب سے پہلے کیا لیا ہے یہ گریلو ایک آئٹم آپ کے گھر میں گھر ہمیشہ ہی ہوتا ہے یہ ہم نے پانی گرم کر لیا ہے پانی گرم کر کے اس کے اندر گھر ڈال دیا ہے اب اس گھر کا ہم کیا کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں کیا کیا ملائیں گے جس سے ہمیں خانسی اور جکام سے رہت مل سکے اور جلدی ملے ایسا نہیں کہ کئی مہینے لگ جائیں کیونکہ موسم تو یہی ہے اس کو اگر آپ پریوک کریں گے دو تین دن میں آپ خانسی اور جکام سے شرطیاں آرام پائیں گے اور اس کے علاوہ گلے میں کھاری چھو اور گلے کے اندر کوئی نقصہ جب بھی اس کا پریوک کر سکتا ہے اس کے علاوہ بھی یہ جکام اور ہمیں کئی چیزوں بہت پیدا کرتا ہے دیکھئے اس کے اندر ہم نے لگ بگ سو گرام گڑ لینا ہے دیکھئے سو گرام گڑ لینا ہے اور کیا کیا کتنا لینا ہے میں سب کوئنٹیٹی آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت جلدی منٹوں میں تیار ہو جاتا ہے منٹوں میں تیار ہونے والی چیز ہے اور بہت ہی پیدا کرتی ہے سردنیوں کے اندر یہ دیکھئے ہم نے اس گڑ کا ایک قسم کا شیرہ تھا بنا لینا ہے اور یہ سو گرام گڑ آپ کے کتنے فیضے کرے گا کہہ نہیں سکتے خاص طور پر سردی میں ہم اس کو جو ہے ابھی یہ دیکھو ہمارا یہ بن رہا ہے اس میں اور کیا ڈالنا ہے ہم نے یہ دیکھئے ہم نے پیس رکھی ہے کالی مرچ یہ کالی مرچ کتنی ڈالنی ہے چھوٹا چمت ڈالنا ہے چائے کا اس کے اندر اور اس کو اچھی طرح سے ہلا لینا ہے اس کا پریوگ خاص طور پر کتنی ماترہ میں اور کیسے کرنا ہے یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا دیکھئے ہم نے کالی مرچ ڈال لیے اس کے ساتھ ہم چھونٹ بھی جتنے ہم نے کالی مرچ ڈالی تھی اتنے ہی چھونٹ ڈال دینی ہے یہ چھونٹ بھی ڈال لیے کالی مرچ بھی ڈال لیے یہ ہمارا تیار ہو رہا ہے اتنے میں ہم کیا کرتے ہیں اس کے یہ اور خاصیت بتاتے ہیں اگر آپ کو سوکی خانسی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کا اس کا آپ نے یہ دیکھئے پانچ گرام ٹاپ نے گھڑ لے لینا ہے اس کو اچھی طرح پیس کے اس کو لے کے اور اس کے اندر پندرہ گرام پندرہ گرام کے قریب چھونٹوں کا تیل ملا لینا ہے پانچ گرام ہم نے گھڑ لے لیا ہے اگر آپ کو سوکی خانسی ہے تو اس پرکار سے اس کو دیکھئے یہ بن گیا ہے اور اس کو اس پرکار سے چاٹنا ہے اس میں پانچ گرام گھڑ اور پندرہ گرام چھونٹوں کا تیل ہے جسے اس طرح سمپل ملا کے چاٹنے سے سوکی خانسی دور ہو جاتی ہے اب ہمارا یہ تیار ہو گیا ہے ہم نے اس کا کیا کرنا ہے اس کو ہم نے تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کا کیا کریں گے کیا تھا اس کے اندر جیسے آپ کو بتایا وزن تھا سو گرام گھڑ ایک چمت چھوٹا چائے کا چونٹ کا اور ایک چمت دن میں اگر آپ کو نجلہ ہو چکا ہے تو دن میں اس کو چار حصوں میں کر کے لینا ہے اور اس پرکار بنا کے تین دن لینا ہے آپ کا جھکام اور خانسی دونوں چیزوں کو بھگائے گا یہ اگر آپ کو جھکام خانسی کا اندیشہ ہے ایسے موسم میں ہے تو کیا کرنا ہے یہ تھوڑا تھا چائے کے ساتھ بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ شریر میں سے پھرتی اور طاقت بھی دیتا ہے اگر اس کا پریوک کریں آپ کو پتہ اس کو وڑا بولتے ہیں یہ چونٹ کا وڑا ہے ایک اجوین کا وڑا ہوتا ہے جو عورتوں کو دیا جاتا ہے لیکن یہ چونٹ کا وڑا ہے جو سردی جھکام سے ہماری رکھتا ہے پریوک کر کے دیکھئے آپ کو بہت پھیجا ہوگا کرنال پلس کو سبکرائب کیجئے شیئر کیجئے تاکہ ساری دنیا کا ساری خلقت کا پھیجا ہو سکے دھنیا واد